محیس سلام الدین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرہا ٹائم 26 جنوری کو جو ہے متل گراؤن میں کل ہند مشاہرے کا آئیوجن کیا گیا تھا حالانکہ اس مشاہرے کو احتجاجی مشاہرہ کہا جا رہا تھا کیونکہ یہ مشاہرہ جو ہے سی ڈبل این آر سی این پی آر کے خلاف تھا لیکن اس مشاہرے میں جو ہے بائی کارٹ کچھ ملماوں نے کیا اور اس بائی کارٹ کو لے کر جو ہے شمیم خان آج کچھ خلاصہ کرنے والے ہیں ہم انہی سے بات کرتے ہیں کہ آخر وہ اس مشاہرے کے بارے میں کیا خلاصہ کرنے والے ہیں کیا ان کے پاس جانکاری ہے ہم انہی سے بات کرتے ہیں جو مشاہرہ ہوا تھا جس طرح سے بائی کارٹ کیا گیا اس کو لے کر وہاں جو ہے لوگوں کو آنے کے لیے منع کیا گیا تو آپ اس مدلے پر آج کیا خلاصہ کر رہے ہیں میں سب سے پہلے تمام میڈیا کے بھائیوں کا تمام پترکاروں کا صحافیوں کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک آئینے کی طرح اپنے میڈیا سے یعنی اگر وہ الٹرونیس میڈیا ہے پرنٹ میڈیا ہے انہوں نے آئینے کی طرح یہ دکھایا کہ یہ مشاہرہ جو ہونے والا ہے یہ مشاہرہ انرسی سی اے اور ان پی آر کے خلاف ہے جس طریقے سے جو یہ محسس پورے ہندوستان میں گیا پورے مہارشتہ میں گیا پورے مہارشتہ سے میں کسی ڈشٹرک کا نام لے کے کہوں تو شاید کوئی ڈشٹرک چھوڑ جائے گا ہر ڈشٹرک سے لوگ آئے اور آگر کے لوگوں نے اس مشاہرے میں شرکت کی یہ جو مشاہرہ ہوا جو ہم نے انرسی سی اے کے خلاف جو مظاہرہ کیا جس میں یہ جن سائلاب کی طرح کراؤڑ آئے تقریباً میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک لاکھ کراؤس لوگ آئے اس میں ہمارے وہ تمام ساتھی جو ہماری کمیٹی ہے اس میں میرے ایک ایک ساتھیوں نے جو قربانی دی ہے جو محنت کی ہے وہاں چوبیس گھنٹا گراؤنڈ میں رہ کر کے محنت کیا ہے میں ان کا شکریہ دا کس الفاظ سے کروں اس کا الفاظ نہیں ہے میرے پاس ہاں لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کا احسان مند ہوں اور ان کے لیے میں ایک گانا بھی گانا چاہتا ہوں کہ احسان میرے دل پہ تمہارا ہے دوستو یہ دل تمہارے پیار کا مارا ہے دوستو یہ دل تمہارے پیار کا مارا ہے دوستو گیارہ سال سے مشاہرہ کراتے کراتے اب سنگر بھی بن گئے کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ ٹوٹا فوٹا جب مشاہرہ کراتے ہیں گیارہ سال سے اسلام الدین صاحب تو کچھ ٹوٹی فوٹی کچھ الفاظیں ہم بھی کہہ سکیں آپ کے مادیم سے کیونکہ کچھ چاہنے والے ہمارے بھی ہوتے ہیں جو سننا چاہتے ہیں اس لئے میں نے آج گانے کے طرز پہ دو الفاظ سنایا ہے آگے کوشش کروں گا کہ مشاہرہ کے طور پہ دو الفاظ سناوں لوے دیووں کے ہوا میں اچھالتے رہنا گلوں کے رنگ میں تیجاب ڈالتے رہنا گلوں کے رنگ میں تیجاب ڈالتے رہنا میں نور بن کر جمانے پہ چھا جاؤں گا تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا میں یہی کہنا چاہتا ہوں ان سے جو لوگوں نے پریس کانفرنس کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ خلاصہ کرنے والے ہیں تو آخر ایسا کیا خلاصہ ہے کہ جو آپ آج بلائیں میڈیا کو تمام میڈیا لوگ کو آپ بلائیں کہ ہم مشاہرے پہ خلاصہ کرنے والے ہیں کون لوگ ہیں وہ جو ہے تو ایسا کیا خلاصہ ہے اسلام الدین صاحب خلاصہ کا مراد یہ نہیں ہے ہم نے آپ کو بلائیا کہ آپ کے مادہم سے ہماری آواز شکریہ دکا وہاں تک پہنچ جائے جو جو لوگ اس مشاہرے میں شرکت کیے تھے لیکن یہ مشاہرہ فرش ٹائم ایسا ہوا کہ تقریباً ایک لاکھ کروس یعنی آپ نے ہی کہا تھا آپ کے پرہاٹ ٹائمز کے مادہم سے کہ جنسیلاب آ گیا تھا تو کچھ لوگ جو ٹپڑی کر رہے تھے اس مشاہرے کو لے کر کے میں ان سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمہ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے آپ میں ایک مفتی صاحب ہیں اگر آپ کہتے ہیں مفتی صاحب نے جو پریس کانفرنس کیا تھا ان سے بات ہوئی میری مفتی صاحب سے ان سے میں نے ایک بات کہا کہ مفتی صاحب آپ لوگ ہمارے علماء کرام ہیں عالم دین ہیں آپ کی رہبری پہ ہم لوگ چلتے ہیں لیکن آپ لوگ آپ کسی ایک راجنیتی بہکاوے میں آ کر کے کچھ لوگ ہیں شہر میں چار چھے دس لوگ ایسے ہیں چاہے وہ آج ہم لوگ این آر سی کے خلاف یہ مشارہ رکھے تھے چاہے ہم مشارہ رکھتے تھے ہمیشہ وہ کبھی نہ کبھی ٹپڑی کرتے رہتے ہیں ان کا کامی ٹپڑی کرنا انہیں کوئی روک نہیں سکتا تو وہ ہمارے علماء کرام بھی کچھ جو لوگ تھے وہ سمجھ نہیں سکے انہوں نے بعد میں اس بات کا احساس کیا جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں اسلام الدین صاحب مجھے مفتی حصرف صاحب نے کہا کہ شمیم بھائی وہ لوگوں نے کہا کہ ہمیں گلت طریقے سے مزگائیڈ کیا گیا تھا اور اس میں کوئی ایک پترکار ہے جو پترکار ہے میں ان کا نام لے کر کے ان کو بڑھاوا دینا نہیں چاہتا لیکن وہ اپنے آپ کو پترکار کہتے ہیں لیکن وہ پترکار انہوں نے مفتی حصرف صاحب نے بتایا کہ پترکار کی طرف سے جو ہے یہ غلط طریقے سے پورے علماء کرام کو مزگائیڈ کیا گیا تھا اور اس طریقے کا محول بنایا گیا کہ وہاں پہ غلط یعنی ترجمانی ہوگی غلط مشاعرے میں جو یعنی جس طریقے سے مشاعرے میں پیار محبت کی باتیں کی جاتی ہے ایسی ہوگی وہ علماء کرام نے کہا کہ ہمیں غلط بتایا گیا تھا لیکن جو کچھ ہوا وہ اس پہ مطمئن ہے تو میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں جو علماء کرام نے کل یہ کہا تھا کہ ہم بائیکارڈ کرتے ہیں لیکن اگر آج وہ مشاہرہ جو مجاہرہ ہوا اس پہ وہ خوش ہیں اس پہ ان کو اتمنان ہے تو مجھے میرے علماء کرام کے بارے میں کوئی ٹپڑی نہیں کرنا ہے لیکن ہاں اتنا کہنا چاہتا ہوں جو کچھ لوگ ڈاکٹر جیتین دروار صاحب کے پروریمز کو ان کا مقصد ہوتا ہے کہ اسے کریں ٹارگٹ اور اسے فیل کریں یا اسے ناکامیاب کریں تو ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے تمہارے موہ پہ کالک لگ گئی ہے اب آئندہ ایک کوشش مت کرنا نہیں تو میں ایک بات صاف کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مار پڑی ہے تمہارے اوپر کہ جو تم چاہتے تھے کہ ان کا پروریم فیلو تو پروریم فیل نہیں ہوا ہے یہ تم نے بھی کہا ہے کہیں کسی سے کہ پروریم تو بہت سکسسفل ہو گیا کیونکہ وہ این آر سی اور سی اے کے خلاف تھا تو یہ تم خود کہتے ہو کہ این آر سی اور سی اے کے خلاف تھا اور کل ہمارے علماء اکرام کو بہکا رہے تھے بھڑکا رہے تھے ہمارے خلاف یہ کام مت کرو اس شہر کو ہی نہیں بلکہ اس قوم کو تم کو جواب دینا پڑے بار بار کریں کچھ لوگ ہیں کچھ لوگ آخر کون لوگ ہیں وہ شہر کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو علماء اکرام کو بھڑکائے ہیں آپ پترکار کہہ رہے ہیں کون سائیسا پترکار ہے جو علماء اکرام کو بھڑکائے گا مفتی صاحب نے مجھے نام نہیں بتایا ہے ورنہ مجھے نام بتانے میں کوئی کسی سے ڈر نہیں تھا اسلام الدین صاحب میں نام بول دیتا تھا آپ سے دو ملڑ کے اندر میں خالی ڈرتا ہوں اللہ تعالی سے باقی میں کسی سے نہیں ہوں اللہ کا احسان میرا نیتا اتنا مجبوط ہے ہر طریقے سے کہ مجھے کسی دنی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں میں لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں وہ کوئی پترکار ہو یا وہ کسی پاڑی کا ایک کار کرتا ہو اسے میں سے دینا چاہتا ہوں میں آپ کے مادیم سے کہ آئیسی مستی مت کرو جو اللہ کو منظور نہ ہو جو اس دنیا کو منظور نہ ہو تمہارے موہ پر ایک کالک لگ چکا ہے تم اس کالک کے شکار ہوئے ہو تم کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے کہ مشاعرہ ہی نہیں بلکہ مظاہرہ کامیاب ہو گیا اور اب تم کو کچھ بات کرنے کا موقع نہیں ملا ہے اس کے لئے آپ سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے کاموں کی سراہ نہ کرو جو کام اپنے قوم اور ملت اور ہندوستان کے لئے ہو نہیں تو تمہارے میں اور نرندر موڈی میں کوئی فرق نہیں ہوگا اور پھر آخر میں میں آپ کے مادیم سے اور ایک بار آئے ہوئے مشاعرہ گاہ میں مظاہرہ گاہ میں تمام جو ہمارے ممرہ شہر کے لوگ جو ہندوست مہاراشترہ سے میں تو بولوں گا کہ یہاں پہ لوگ یوپی سے بھی آئے تھے اسلام الدین صاحب میں دشترک سے دھار تکر کر رہنے والا ہوں تقریباً سیونٹی ایٹ سے اسی لوگ آئے تھے اس مشاعرے کے اندر مجاہرے کے اندر میں ان کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ہندوستان کے کونے کونے سے جو لوگ آئے تھے یہ کامیابی کوئی شمیم خان کی نہیں ہے یہ کامیابی کوئی راشتواری کانگریس پارٹی کی نہیں ہے یہ کامیابی جب ہم مانیں گے جب انشاءاللہ تعالی یہ انرسی اور سی اے کا جو کالا قانون بنایا گیا ہے جب یہ رد کیا جائے گا اور ہم یہ سمجھیں گے یہ پہلا مظاہرہ ایسا ہوا ہے ہندوستان کے اندر جو انرسی اور سی اے کے خلاف ہوا اتنا بڑا مجاہرہ شاید اب تک کہیں نہیں ہوا ہوگا اور اس چیز کو میڈیا نے دکھایا تھا ہندیٹ پرسنٹ کہیں نہ کہیں یہ گورنمنٹ کے ریکارڈ میں گیا ہے اور یہ چیز کے اوپر بھی سوچ بشار ضرور ہوگا میں تمام صحافیوں کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے جن کے مادہم سے یہ مشاہرہ کامیاب کیا گیا اور آئے ہوئے تمام مہمانوں کا شکریہ دا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ اسلام علیکم تو آپ نے سنا گے جس طرح سے سمیم خان کا کہنا ہے کہ جو مشاہرے کا بائیکارٹ کیے تھے وہ علمہ جو ہے ان سے بات ہوئی علماؤں نے کہا کہ جو انہیں بہکا دیا گیا تھا لیکن کہیں نہ کہیں پترکار کا نام لیا ہے لیکن اس پترکار کا جو نام ہے اس نام کا خلاصہ نہیں کیا ہے صرف اتنا کہا ہے اس پترکار نے علماؤں کو بہکا دیا تھا اس وجہ سے علماؤں نے مسائرے کا بائیکارٹ کیا تھا لیکن فیلحال جس طرح سے مسائرہ کا آئیوجن ہوا اور مسائرہ بھی کامیاب رہا کیمرمن سلمان کے ساتھ اسلام الدین خان پرہا ٹائمز موم رہا تازہ تقنی خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر دیکھتے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں